نمسکر دوستو اگر آپ کو لکھنو سپر جائنٹس اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلا گیا آئی پیل کا تیسوہ اور سب سے رومانچک مہا مقابلہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ چار سو لائکس کا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک ضرور کریں دوستو آئی پیل دوہزار تیسوے اور سب سے رومانچک مہا مقابلے میں آئی پیل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بھی اس بار کیل راہل کی لکھنو سپر جائنٹس کے سامنے ہارتک پانڈیا کی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں گجرات کے کپتان ہارتک پانڈیا نے ٹوش جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا اور لکھنو کی ٹیم کو پہلے گند بازی کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے رادے سے گجرات کے دو بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے شبمنگل اور ریدیمان سہا کے کندوں پر جی ہاں اس اوپننگ جوڑی کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک وز پھوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن لکھنو کی گیند بازی نے گجرات کی ٹیم کی ان امیدوں پاری کے شروعاتی اوپرو میں ہی توڑ دیا اور پاری کا دوسرا اوپر ڈالنے آئے کرونال پانڈین شبمنگل کو روی بشنوی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی شبمنگل بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے شبمنگل کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے سیٹ ہو چکے ریدیمان سہا اور ہاردک پانڈیا نے گجرات کی پاری کو سنبھالا اور ایک مہد پونڈ ساجداری بنانا شروع کر دی اس مقابلے میں ریدیمان سہا اپنے بلے سے شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے تو وہی ان کا ساتھ دے رہے کپتان ہاردک پانڈیا بھی ایک الگ ہی آتن وشواس کے ساتھ میدان میں اترے تھے ریدیمان سہا اور ہاردک پانڈیا کی اس جوڑی نے اب دھیرے دھیرے گجرات کی ٹیم کے اوپر تباوہ کم کر دیا تھا اسی بیچ ریدیمان سہا اور ہاردک پانڈیا جیہاں کپتان ہاردک پانڈیا نے اپنی ارش شتکیہ ساجداری بھی پوری کر لی آپ کو بتا دیں کہ ریدیمان سہا اور ہاردک پانڈیا کی اس ساجداری نے لکھنو کی گیند بازی پر اب تباوہ بڑھانا شروع کر دیا تھا ریدیمان سہا اور ہاردک پانڈیا نے مل کر لگ بھگ پاری کے دسوے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو بہتر رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا گیارو اوور ڈالنے آئے کرونال پانڈیا نے سیٹ ہو چکے اور ارشدک سے کچھ ہی رن دور کھڑے ریدیمان سہا کو دیپک ہڈا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ ریدیمان سہا 37 گینوے 47 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ریدیمان سہا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ابینم منہور کو بھی امیت مشرہ نے نوین الحق کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر گجرات کی ٹیم کو بڑے مشکل میں ڈال دیا ابینم منہور ماتر پانچ گیندوں پر تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لکھنو کی گیند بازی نے شروعات سے ہی گجرات کی بلے بازی کو تباہوں میں رکھا تھا اور اسی لا جواب گیند بازی کی وجہ سے اب گجرات کی ٹیم لکھنو کی گیند بازی کے آگے بے بس دکھنے لگی تھی لیکن اب ویگٹ گرنے کے بعد سیٹ ہو چکے کپتان ہاردک پانڈیا کا ساتھ دینے ویجے شنکر میدان میں اتریا اور پھر یہاں سے سیٹ ہو چکے کپتان ہاردک پانڈیا اور نئے بلے باز ویجے شنکر نے دونوں نے مل کر گجرات کی پاری کو سمحالنے کی پوری کوشش کری لیکن پاری کے پندروہ اوور ڈالنے ہیں اور گجرات کی ٹیم سب سے بڑی مصیبت میں فچ چکی تھی کپتان ہاردک پانڈیا ایک چھوڑ پر پوری طرح سے فٹ ہو چکے تھے لیکن دوسرے چھوڑ سے ان کا ساتھ کوئی نہیں نبا پا رہا تھا لیکن دوستو اب ویگٹ گرنے کے بعد ڈیویڈ میلر کپتان ہاردک پانڈیا کا ساتھ دینے میدان میں اترے گجرات کا رنڈیٹ بہت ہی نیچے گر چکا تھا لکھنوں کے کپتان کیل لہول کی شاندار کپتانی اور لکھنوں کی غزب کی گیند بازی نے اس مقابلے میں گجرات کی ٹیم کو پوری طرح بیک فوڈ پر ڈھکیل دیا تھا لیکن اب گجرات کو ایک پڑے لکشے تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا اور ٹیویڈ میلر کے اوپر آ چکی تھی اور پھر یہاں سے کپتان ہاردک پانڈیا نے اپنے بلے سے نے لا جواب بلے بازی کرنا شروع کر دیا اور پاری کا اٹھارو آور ڈالنے آئے لکھنوں کے سب سے بہتری نیسپنگ گیند باز روی بشنوئی کے اس اوور میں ہاردک پانڈیا نے دو چکے اور ایک چوکی کی بدولت انیس رن بھٹوڑ لی تو ہی دوستو اسی بیچ کپتان ہاردک پانڈیا نے اپنا ارشتک پورا کر لی کپتان ہاردک پانڈیا نے اس مقابلے میں پچاس گندوں میں 66 رنوں کی شاندار پاری کھیلی اور ہاردک پانڈیا کی اسی لا جواب پاری کی بدولت گجرات نے 135 رنوں کا لکشے لکھنوں کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد گجرات سے ملے 136 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے لکھنوں کے دو بہتری نفارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے لکھنوں کے کپتان کیل رہول اور کائل میرز کے کندوں پر جی ہاں اس اوپننگ جوڑی کے کندوں پر لکھنوں کی ٹیم کو اس مقابلے میں جل سے جل جیت دلانے کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو با خوبی نبھاتے ہوئے کپتان کیل رہول اور کائل میرز کی یہ جوڑی اس مقابلے میں بھی اپنی ٹیم کے لیے سب سے بہترین پردرشن کر کے دکھا رہی تھی آپ کو بتا دیں کہ کپتان کیل رہول اور کائل میرز کی یہ اوپننگ جوڑی نے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ میدان میں آنے کے ساتھ ہی گجرات کی گیند بازی پر ایسی شاندار بلے بازی کر کے دکھائی جس نے گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا تک کو آشیرے چکت کر دیا تھا اور پھر پاری کا پانچ ووڑی ڈالنے آئے گجرات کے سب سے خطرناک گیند باز راشد خان کے اس اوور میں کپتان کیل رہول اور کائل میرز نے مل کر دس پھوٹک بلے بازی کر کے دکھائی اور اس اوور میں دو چوکیاں اور ایک چھکی کی بدولت سولہ رن بنا لی لکنو کی اوپننگ جوڑی کو توڑنے کے لیے گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا اپنے ہر ایک گیند باز کو آزمار رہے تھے لیکن کپتان کیل رہول اور کائل میرز کی یہ جوڑی آپ کو بتا دیں کہ یہ جوڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور پھر اسی بیچ پاری کا چھٹا اوور ڈالنے آئے موہی شرمہ کی اس اوور میں بھی کپتان کیل رہول نے ایک شاندار چوکہ لگا کر لکنو کی اس مقابلے میں پچاس رنوں کی اوپننگ ساجداری بھی پوری کر دی لکنو کی یہ دونوں اوپنر بلیباز اس مقابلے میں پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے کپتان کیل رہول اور کائل میرز نے مل کر لگ بگ پاری کے چھٹے اوور تک بلیبازی کری اور اپنی ٹیم کو پچپن رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا ساتھ اوور ڈالنے آئے راشد خان سیٹ ہو چکے کائل میرز کو کلین بول کر دیا آپ کو بتا دیں گی کائل میرز انیس گیندوں میں چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کائل میرز کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب کرونال پانڈیا کپتان کیل لہول کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے سیٹ ہو چکے کپتان کیل لہول اور کرونال پانڈیا نے پھر ایک بار لکنو کی ٹیم کے لیے ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی گجرات کا کوئی بھی گیندباز اس مقابلے میں لکنو کی بلے بازی کو روک نہیں پا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کیل لہول اور کرونال پانڈیا نے پھر ایک بار ایک مضبوط ساجداری گجرات کی گیندبازی کے سامنے کھڑی کر دی کرونال پانڈیا اور کپتان کیل لہول کی یہ جوڑی اس مقابلے میں بہترین فارم میں نظر آ رہی تھے خاص کر کے دوستو لکنو کے کپتان کیل لہول اس مقابلے میں شاندار بلے بازی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے اپنی ٹیم کے لیے پھر ایک بار ایک مضبوط ساجداری بنا لی تھی تو وہیں اسی بیچ لکنو کے کپتان کیل لہول نے اپنا ارشدک پورا کر لیا تھا گجرات کی گیندبازی لکنو کی کپتان کو روک نہیں پا رہی تھی دباؤ لگاتار ہاردک پانڈیا پر پڑھ رہا تھا لیکن پھر اسی بیچ پاری کا پندرو آور ڈالنے آئے نور احمد نے سیٹ ہو چکے کرونال پانڈیا کو ریدیبان ساہا کے ہاتھوں سٹمپ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ کرونال پانڈیا 23 گیندوں میں 23 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں کرونال پانڈیا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بلے بازی کرنے آئے نکولاس پورن کو بھی نور احمد نے ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا نکولاس پورن 7 گیندوں میں ہی ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک کے بعد ایک لکھناؤں کی ٹیم نے اپنے دو بڑے بلے بازوں کو کھو دیا تھا تو وہیں لکھناؤں کی لئے رن آنے بھی اب لگ بگ بند ہو چکے تھے جس وجہ سے دباؤ اب کپتان کیر لہول کے اوپر آ چکا تھا لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آیوش بدونی بلے بازی کرنے میدان میں اترے اب لکھناؤں کی ٹیم بھی دباؤں میں تھی گزرات کی گند بازی نے ایک اہم موقع پر اپنی ٹیم کے لئے شاندار گند بازی کرتے ہوئے لکھناؤں کے بلے بازوں کو رن بنانے سے روک دیا تھا لیکن دوستو اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لئے آخری تین اووروں میں تیس رنوں کی عوشکتہ تھی ایک سمیہ پر کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایک آسان سا دکھنے والا مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک ہو جائے گا اور پھر اس پاری کا ڈھارو اوور ڈالنے آئے موحی شرمہ کی اس اوور میں بلے بازی کر رہے کپتان کے لہول اور آیوش بدانی نے دونوں نے مل کر چھے رن بنا لی اس وجہ سے اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لئے انتیم دو اووروں میں سترہ رنوں کی عوشکتہ تھی لکھناؤں کی ٹیم کے حاصل سے گزرات کی گیند بازی نے اس مقابلے کو چھین لیا تھا اب سبی کی نظریں لکھناؤں کے کپتان کیل راہل کی بلے بازی پر ٹکی ہوئی تھی کیونکہ جس طرح کی غزب کی گیند بازی گجرات کی گیند باز اس مقابلے میں کر رہے تھے ان کا سامنا کیول اور کیول لکھناؤں کے کپتان کیل راہل ہی کر سکتے تھے اور پھر اس پاری کا سب سے مہت پونڈ اور انیس اوور ڈالنے آئے محمد شمی کے اس اوور میں لکھناؤں کی ٹیم کو کیول پانچ ہی رن ملے جس وجہ سے اب یہ مقابلہ آخری اوور میں پہنچ چکا تھا جہاں پر لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری اوور میں بارہ رنوں کی اوشکتہ تھی مقابلہ رومانچ کی ہر ایک سیما پار کر چکا تھا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس لو اسکورنگ مقابلے میں اتنا زیادہ رومانچ دیکھنے کو ملے گا اور پھر اس پاری کا نرنائک اور انتیم اوور ڈالنے آئے موہی شرمہ کے اس اوور کی پہلی گیند پر کیر لہول کو دو رن ملے جس وجہ سے اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لیے پانچ گیندوں میں دس رنوں کی اوشکتہ تھی مقابلہ لکھتار رومانچک ہو رہا تھا لیکن اب اس ٹرائک پر کپتان کیر لہول موجود تھے اور پھر اس کی اگلی گیند پر موہی شرمہ نے کپتان کیر لہول کو جہانت یادف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا لکھناؤں کے آخری امید کپتان کیر لہول 61 گیندوں میں 68 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لیے چار گیندوں میں دس رنوں کی اوشکتہ تھی وگٹ گرنے کے بعد مارکس اسٹوائنس بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن اس اوور کی تیسری گیند پر موہی شرمہ نے نئے بلے باز مارکس اسٹوائنس کو بھی ٹیویڈ میلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی موہی شرمہ اپنی ٹیم جہاں آپ کو بتا دے کہ ٹیم کے لیے اس مقابلے میں ایسی لا جواب گیند بازی کر رہے تھے جس نے سب ہی کا دل جیت لیا تھا لیکن دوستو اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لیے تین گیندوں میں دس رنوں کی اوشکتہ تھی اور پھر اس اوور کی چوتھی گیند پر اسٹرائک پر بلے بازی کرنے آئے دیپک ہڈڈن جہاں آپ کو بتا دیں کہ دو رن نکالنے کی کوشش کری لیکن دوسرا رن لینے کے چکر میں اور نون سٹرائکر اہنڈ پر کھڑے آیوز بدونی رن آؤٹ ہو گئے آیوز بدونی چھے گیندوں میں آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو اس انتیم اوور میں لکھناؤں کی ٹیم کے لیے ہر ایک چیز الٹی پڑ رہی تھی موہی شرمہ اس اوور میں لا جواب گیند بازی کر رہے تھے لیکن اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لیے دو گیندوں میں نو رنوں کی اوشکتہ تھی لیکن دوستو اس کے اگلی ہی گیند پر اسٹرائک پر کھڑے دیپک ہڈڈا دو رن لینے کی کوشش میں رن آؤٹ ہو گیا اور اس پر گیند پر جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس گیند پر لکھناؤں کو ایک ہی رن ملا جس وجہ سے اب لکھناؤں کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری گیند میں آٹھ رنوں کی اوشکتہ تھی اور اس انتیم گیند پر بھی موہی شرما نے اسٹرائک پر آئے روی بشنوی کو زیادہ بڑا شارٹ کھیلنے نہیں دیا اور اسی کے ساتھ گجرات کی ٹیم نے اس پوری طرح ہارے ہوئے مقابلے کو سات رنوں سے جیت لیا جہاں دوستو مقابلے کی شروعات سے ہی گجرات کی ٹیم کے ہاتھ سے یہ میچ چلا گیا تھا لیکن ہاردک پانڈیے کی لا جواب کپتانی اور گجرات کی گیند بازی کی شاندار پردرشن جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں انت میں جا کر گجرات کی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت دلا دی لیکن دوستو گجرات کی ٹیم کی اس جیت میں سب سے بڑی بھومی کا نبھائی ہاردک پانڈیے کی کپتانی نے جہاں دوستو ہاردک پانڈیے نے پہلے بلے بازی میں اپنی ٹیم کے لیے پچاس گیندوں میں چھاسٹر رنوں کی شاندار پاری کھیلی تو وہیں کپتانی میں ایک ہارے ہوئے مقابلے کو اپنی ٹیم کو جتانے میں ہاردک پانڈیے کی کپتانی میں سب سے جیہاں ان کی کپتانی نے سب سے بڑی بھومی کا نبھائی تو دوستو آپ ہاردک پانڈیے کی اس لاجواب پردرشن کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں اور اپنی رائے آپ نیچے کمنٹ میں دینا بلکل نہ بھولیں دھنیوار